اچھا جی آواز آری ہے آپ لوگ کو اچھا جی آگر آواز آری ہے آپ لوگوں کو اور کوئی ڈسٹورشن ہوگی رہا نہیں ہو رہی تو پلیس لیٹ میلو تاکہ دو مرتب ہم سٹارٹ کرلیں اس کو سٹارٹ کرلیں اس کو سٹارٹ کرلیں اس کو سٹارٹ کرلیں اس کو موسیقی 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 اچھا جی یہ سیشن کچھ تیس سے پینتالیس منٹ کا ہوگا ایک گھنٹے تک پہ اس کو دیکھ کر سکتا ہے the purpose of this session is to give some important topics کہ کچھ ایسے topics ہیں جو کہ اس بار مجھے لگ رہے ہیں کہ important ہیں کچھ past property basis پہ کچھ ایسی areas جس کو آشتر آئے کے اپنے examine نہیں کیا اور پچھلے تین چار اٹمپ سے جو ایک پورے paper کے dynamics change ہو چکے ہیں scenario based question پہ زیادہ focus کیا جا رہا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں assess کریں گے تو وہ کچھ areas ہوں گے ہم grade wise ہی چلیں گے اور ہر area کے اوپر جو جو important topics ہوں گے انشاءاللہ اس کو discuss کریں گے second چیز کچھ paper techniques ہم پاندس میں discuss کر لیں گے کہ paper کو کسے لے کے چلنا ہے اگلے دو تین دن جو آپ کے پاس ہیں تو آپ نے کسے لے کے چلنا ہے اور پھر finally کچھ queries وغیرہ ہوں کچھ paper سے پہلے تو وہ پوچھ لے تو وہ اس کو بھی answer کر دوں گا موسیقی 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 ایک چیز میں سب سے اپورٹن یہ ہے بچہ کہ لاس اٹیم میں اس نے ایزر 210 انگیجمنٹ لیٹر کو ایکزیمن نہیں کیا جب اس نے انگیجمنٹ لیٹر کو ایکزیمن نہیں کیا اس اٹیم میں انگیجمنٹ لیٹر موسٹ اپورٹن ہے انگیجمنٹ لیٹر کو اگر میں تھوڑا سا انیلائز کروں آپ کے سامنے تو اس نے اب تک میرے پاس ریویجن وغیرہ اور ریکارنگ آرڈیٹ یہ چیزیں پوچھ چکا ہے وہ ایک کونسپٹ اس میں ایسا ہے جس کو اس نے ایکزیمن اتنا نہیں کرا پوچھ چکا ہے اگر پری کنڈیشن پریزن نہ ہو تو تب آڈیٹر اس کو کیسے رسپ آئیسoun ترے گا یا وہ اس کو ایک کمیاند سوال بنا دے کریں کیا پریزن ہیں اور پریزنس نہیں یہ پریزن تو آڈیٹر اس کو کیسے کنسیل کرے گا کیا کوس ایکشن ہوگا دیکھنج وایی اپورٹنٹ ایک سیکنڈ تھین انگیجمنٹ لیٹر ایس کے ایمگیجمنٹ لیٹر میں جب آپ انگیجمیلیٹر کی ترمز کینگیشن کو چینج کر سکتے ہو تو اس میں آڈیٹر جب ریکارنگ آڈیٹر ہو رہا ہوگا تو اس کو چینج کرنا ہے کیا نہیں کرنا سیکنڈ مست امپورٹن تینگیس کہ وینگی مینجمیلیٹر ریکوائز دی آڈیٹر چینج دی ترمز افر اینگیشمن یہ سب سے امپورٹن ہے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ ایک سوال آگا کہ آپ کے پاس اور آپ سے کہا جائے گا کہ جی مینجمیلیٹر نے کہا ہے انگیجمیلیٹر چینج کرنا ہے بتائیں اندر وارٹ سرکمسٹانسز کہ جی مینجمیلیٹر کیلئے چینج کر سکتی ہے اور آڈیٹر ان میں سے کونسی چیزوں پر اگری ہو جائے گا کب وہ اگری ہوگا کب اگری نہیں ہوگا پارٹ بھی اس کا اس طریقے ساہ سکتا ہے کہ بتائیں اگر ایک ایسے ٹرمز پر جس پر آڈیٹر اگری نہیں کر رہا تو پھر آڈیٹر کا کوٹ سرکشن کیا ہوگا انگیجمیلیٹر میں یہ 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 کونسیپ اچھا گریڈ ای میں ایک چیز بچھا جا دکھو اس میں تاہر چار سٹانیٹ پڑھنا تو سارا ہے لیکن یہ کچھ سپیسیفک ایریاز ہیں جو پیپر سے پہلے تھوڑا سا ایک بار دیکھ کے چلے جانا بہت کچھ ایمپورٹنٹ تھے انگیجمیلیٹر میں یہ دو تین کونسیپٹس موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں اس کے بعد اگر ہم چلے کمپنیز ایک کے اوپر تو کمپنیز ایک کے اوپر لاؤس اٹیب میں اس نے ایک ایک تھیوری پوچھی اور جب ایک تھیوری پوچھی اس نے تو اس نے کوئی سینیریو نہیں پوچھا کمپنیز ایک میں اس بار سینیریو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے پاس سیکشن 246 سے 253 ہمارے کورس کا پارٹ ہے چھ سا سیکشن ہی ہم نے سارے پڑھنے لیکن وہ جو کولیفیکشن والا سیکشن ہے اس میں سے وہ اس بار ایک سوال پوچھ سکتا ہے اور کمپنیز اوڈنٹس اور کمپنیز ایک میں جو جو سینیفیکنٹ چینج آیا ہے اس میں ایک چینج اس بار یہ آگیا ہے کہ جی اگر کوئی ڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی آپ کا بیسنس ریلیشنشپ ہوگا تو آپ ایلی جو پڑھنی ہو یہ کمپنیز ایک میں ایک رکوائرمنٹ آگئی ہے تو کمپنیز ایک کا وہ سیکشن اپورٹنٹ ہے اس سیکشن میں سپیسیفیکلی وہ شاید لون شیئرز اور یہ بیسنس ریلیشنشپ کے اوپر ایک سوال اگزیمن کر سکتا ہے اور کمپنیز ایک میں کچھ کچھ ٹیکنیکالٹیز ہیں کہ جی شیئرز کے کیس میں آپ نہ ہولڈنگ نہ سبسیدی نہ ان کے ایسیسیٹس اور باقی سینیریوز میں اگر آپ کسی وجہ سے disqualify ہوتے ہو کسی بھی کمپنی کے تو نہ اس کے ہولڈنگ کے نہ اس کے سبسیدری کے آئی تنگ یہ والا جو ایریہ ہے اس کو ایک سینیریو بنا کے وہ پوچھ سکتا ہے تو کمپنیز ایک موشٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کو پر سوال ایکسپیکٹڈ ہے پھر رہا آئیزر ٹوہنڈڈ آئیزر ٹوہنڈڈ سے لاسر ٹائم میں اس نے ایک آٹھ نمبر کا سوال پوچھ لیا کہ وہ جو ایک ایکسپکٹیشن گیپ والا تھا اور پھر کہ ہماری زیمیتاری ریزنیبل اشورنس اور انہارن لیمٹیشن وہ اس نے ایک سینیریو پوچھ لیا اس بار مجھے آئیزر ٹوہنڈڈ میں لگ رہا ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹ جو کونسپ ہے جو کہ اس بار اگزیمن کرے گا وہ پروفیشنل سکیپٹیسزم اور پروفیشنل ججمن یہ دیفنیٹلی اگزیمن کرے گا اور وہ جو چھوٹے سا کونسپ ہمارے سٹیویرشپ وغیرہ کے اور آڈٹ کے پانچ ایمیٹس آئیزر ٹوہنڈڈ سے وہ ان ایڈیا اس کے پر زیادہ جائے گا ڈیزنیبل اشورنس انہارن لیمٹیشن لیمٹیشن پہ پوچھ چکا ہے موسٹ روگی نا پوچھ ہے تو یہ چیزیں بن جاتی ہے پروفیشنل سکیپٹیسزم وغیر اس کو اگزیمن کرے گا پھر ہمارے پاس ایک چیز بچی آئیزر ٹوہنڈڈ اور آئیزر ٹوہنڈ میں سپریزنگلی ایک سب سے ایپورٹن چیز یہ ہے کہ آئیزر ٹوہنڈ ہر اٹیم میں جو اس کی ایک ایوریج بیٹیج ہے وہ آٹ نمبر کی ہے وہ ہر اٹیم میں آٹ سے نو نمبر کا کسی میں تیرہ نمبر کا آن ایوریج آٹ نمبر ایکزیمن ہوتے ہیں لاس اٹیم میں فراوڈ سے ایک سپل سی تھیوری پوچھے گئی ہے کہ جی بتائیں مینجمنٹ اوہر ایڈ آف کنٹول کی ٹیکنیز کیا ہوگے اس اٹیم کے لیے اگر یہ خطرناک سینیریو بسکوشن ایکسپیکٹیڈ ہے تو وہ فراوڈ سے ایکسپیکٹیڈ ہے فراوڈ میں اگر میں ایک چیز تھوڑا کور سے دیکھوں فراوڈ اویسلی پورا امپورٹنٹ ہے چار سٹینرٹ سے امپورٹنٹ ہے لیکن فراوڈ میں اگر میں ایک چیز دیکھوں تو ایوڈ سے کہ جی miss appropriation of asset ایک ایسا کونسپٹ ہے جس کو ICAP نے تنا ایک زیمین نہیں کر رہا ہے تو there is a possibility کہ وہ اس پار شاہد miss appropriation of asset کے طرف جائے کہ وہ آپ کو سینیریو بنا کر دیں اور اوپور جو risk factors موجود ہوں گے وہ miss appropriation of asset کے موجود ہوں گے تو اس کے اوپر لیککھ فر ایسلی پل وہ کہ سکتا ہے department کے پاس cash بہت زیادہ ہے اور کیا کہتے ہیں ایک high value inventories ہوتی ہے اس طرح کی چیز وہ پوچھ سکتا ہے تو miss appropriation of asset کے اوپر scenario based question most important اور fraud میں مجھے اس بار یہ لگ رہا ہے کہ last and last time میں اس نے fraud risk factor objective 1 پوچھ لیا اس بار اگر مجھے ایک چیز جو کہ تھوڑی سے important لگ رہی ہے fraud میں وہ یہ لگ رہی سب سے important miss appropriation of asset اس کے بعد ایسنگ کہ جو ہمارے پاس objective 2 and objective 3 ہے اس کو کسی scenario میں cover کر کے وہ پوچھ سکتا ہے کہ fraud let's say fraud against risk identify ہوگے بتائے کیا procedure دوں گے اس سے زیادہ important مجھے ایک چیز لگ رہی ہے objective 3 کہ there is an indication that there are circumstances that indicates the possibility of fraud and how the auditor would deal with the situation تو ایک scenario آپ کو دے سکتا جو کہ میں موک میں discuss دے سکتا ہے جس میں سوال میں ایک indication ہوگی کہ شاید fraud ہوگی اور سوال کے requirement بڑی اچیب سے ہوگی کہ evaluate situation and describe and records affection I think fraud میں سب ساتھ important یہ ہے تو ایک چیز اس grade میں IFAC بھی ہے اور IFAC وغیرہ اور ISB definition اور اس کے full form اور abbreviation سی آرست سن نکرے تو important ہے اور دو تین نمبر کی تھیوری ایک سرپرائز کرنے کے لئے پوچھ سکتا ہے کہ IFAC کیا ہوتا یا ISB کیا ہوتا ہے ایک تھیوری اس great ہے اس کا تھوڑی دیل کے لئے دیفت کر رہے ہیں پر ہم move کر رہے ہے تھوڑی دیل کے لئے grade c کے اوپر grade c is the most important grade for this attempt اس کی reason کیا ہے جو grade c ہے اس میں میرے پاس جو standards ہیں اس میں میرے پاس جو جو queries وغیرہ جو queries وغیرہ کہہ رہا ہے وہ end میں لے لیتے ہیں بچہ لگ کوئی کہہ ریسپونس process risk کو end میں لیتے ہیں پہلے 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 اس کو یہ چیز complete کر لیں کہ جی کیا کیا اگر میں grade c کو دیکھوں یہ بچہ گھوڑ سے سننا یہ سب سے important چیز ہے grade c میں میرے پاس جو icap نے مجھے ویٹیج بتائی گریٹ سی کی وہ 20 سے 25 marks بتائی ہے on average اس گریٹ سے 24 نمبر کا پیپر examin ہوتا ہے اچھا اس کے اندر standards کیا ہیں جس طرح grade ہے چار standards ہیں 20 نمبر کی ویٹیج اس میں صرف 6 7 standards ہیں اس کی پچیس نمبر تک کی ویٹیج ہے اس میں standards ہیں میرے پاس confirmation میرے پاس conformation سب 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 ریٹن ریپیزنٹیشن ریلیٹی پارٹی ہے انٹرنال آوڈیٹر ہے ایکسپرٹ اس نے آوڈیٹر سپرٹ سیرے سے اگزیمن نہیں کیا اس نے انٹرنال آوڈیٹ اگزیمن نہیں کیا اور سب سے ایمپورٹن چیز اس نے سب سکوئر ایویٹ سوئی سوال نہیں بنایا اس نے موڈیفیکیشن کے ساتھ لگ دیا ایک چیز سب 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 سپرٹن چیز چیز چار کی ویڈیچ پچیس نمبر ہے تو شاید پندرہ سے بیس نمبر کا پیپر ان چار سٹانڈر سے ڈیفنیٹ ہی آئے گا اچھا آئی کے اپنے لاس اٹیم میں کرا کیا آئی کے اپنے لاس اٹیم میں آپ لوگو یاد ہوگا ایک موڈیفیکیشن والا سوال تھا دس بارہ نمبر کا اور پھنیچے ریپیزیٹیشن تو جو موڈیفیکیشن والا سوال تھا اس میں بیسی کلی اس نے سبسکرنی ویڈ کو بھی کور کیا ہوا تھا اس میں اس نے ریلیٹک پارٹی کو بھی کور کیا ہوا تھا اس میں کچھ اور سینیاریو اس کو بھی کور کیے ہوئے تھے ایک اس نے اتنا زبرداد اپنیشیس نے بتایا کہ جی بتائیں دیابہ سیچوچن آپ کیا ریپیزیٹیشن بانگیں گے تو ایک ایسا سوال بنایا تھا جس میں وہ چھ ساتھ سٹینڈرڈ اس نے ایک ساتھ ہی ہم سے ٹیسٹ کر گیا اس اس اٹیم میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو چار سٹینڈرڈز ہیں اس پہ اس کی تھوڑے سا فوکس زیادہ ہوگا کچھ اچھے سوال ان میں سے بنایا گا اگر ہم ان کو ایک ایک لے کے چلیں تو انٹرنل آرڈیٹ آرڈیٹ آرڈیٹر ایکسپرٹ یہ دونوں سٹینڈرڈ اس نے آج تک نہیں پوچھا دونوں چھے سو کی سیریز ہیں تو دیاریزہ پوسیبیلیٹی کے اس میں سے سوال آئے گا سوال کے آئے گا انٹرنل آرڈیٹر کو اگر میں تھوڑا سا انیلائز کروں لیکن اس بار انٹرنل آرڈیٹر پہ وہ یہ کرے گا کہ آپ کو ایک سینیریو دے گا اور سینیریو میں وہ آپ سے کہے گا کہ جی بتائیں کیا ہم انٹرنل آرڈیٹر کے کام پہ ریلائے کریں گے کہ نہیں کریں گے اگر اور سینیریو پہ اس کوشن پہ جائے گا تو وہ کچھ اس طریقے سے کرے گا کہ آپ کو ایک سینیریو دے گا اور آپ سے کہے گا کہ جی بتائیں اوپر انٹرنل آرڈیٹر نے ان ان ایریاز کے اوپر کام کیا ہے ان میں سے کونسے ایریاز پہ آپ ان کے کام پہ ریلائے کر سکتے ہیں جس میں مجھے وہ ججمنٹ اور ایسٹیومنٹس اور رسک وغیرہ اسیس کرنا پڑے گا انڈیپینڈنس کمپیٹنسی کو ای ٹھنگ یہاں پہ وہ ایک سینیریو بیس والی حرکت کرے گا سپیاس تو سینیریو پہ اس کوشن نہیں پیشل جائے اور آخری چیز ہے ایریز کرنا اس کے اوپر ایک ثوری بیسوشن ایکسپیکٹڈ ہے تو انٹرنل اوڈیٹ یہ ہے اس پہ دو خطرناک سینیریو بیسوشن آ سکتے ہیں آڈیٹر ایکسپرٹ کو اگر میں دیکھوں لازٹ ٹا ایک زیمنی نہیں ہوا موسٹ ایمپورٹن ہے اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ آڈیٹر ایکسپرٹ میں وہ جو ایک سوال بنا سکتا ہے وہ سوال یہ بنا سکتا ہے کہ جی آڈیٹر کام جب آپ نے auditor کام کو evaluate کیا تو auditor کام مناسب نہیں تھا تو بتایں auditor کا course of action کیا ہوگا کہ میں کسی اور auditor ایکسپرٹ کو انگیج کروں گا اسی سا کام کروانی کوشش کروں گا خود انگیج ہو جاؤں گا اور اگر پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے مجھے sufficient appropriate audit evidence نہیں ملتے تو this will be considered as a scope limitation I think یہ والے ایک ایریا ہے جس کو آئی کے پوچھ سکتا ہے and second چیز ایکسپرٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ایکسپرٹ کے نام سے related کچھ requirement ہے کب ہم نے ایکسپرٹ کا نام include کرنا ہے کب ایکسپرٹ کا نام include نہیں کرنا I think یہ ایک سوال ہے جو کہ وہ پوچھ سکتا ہے اس سینریو میں ایکسپرٹ میں اگر میں آپ سے ایک اور چیز کہوں دیکھیں ایکسپرٹ کے سوال میں ہوگا اگر آئے کے ایک تھوڑا سا dodge کرنے کی کوشش کرے گا بچوں کو یہ ایسس کرنے کے لئے کیا conceptually یہ لوگ ساونڈ ہے تو ایک سینریو بنائے گا آپ کے سامنے اور وہ سینریو ایسا ہوگا جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ جی اس میں لیٹسے فرقس اپر بہت ہی کوئی کانپلیکس ٹرانزیکشن سوال میں سینریو بناتا ہے کہ آپ auditor ہیں اور آپ کو oil and gas reserves کو ایویشن کرنی ہے جی oil and gas reserves کو آپ نے ویلیفائی کرنے ہیں تو پھر وہ کہے گا جی evaluate the above situation and describe the course of action اور بچہ کیا confuse ہوگا بچہ یہ confuse ہو رہا ہوگا کہ جی oil and gas reserves کے تو substantive ہم نے پڑھے ہی نہیں ہے وہ بیسیکلی آپ سے کو ایویشن کر رہا ہوگا وہ کہے گا evaluate the above situation میں کہ جی oil and gas reserves میں estimates involved ہوتے ہیں complexity involved ہوتے ہیں تو مجھے یہاں پہ auditor expert کی ضرورت ہے اور پھر describe the course of action تو اس کی independence اس کی competence اس کے کام کو evaluate کرنا شاید مجھے لگتا ہے i care یہاں پہ ایک ڈوج کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ سینریو بنایا گا جس میں expert کا word use نہیں ہو رہا ہوگا بر وہ سینریو ایسا ہوگا جسے آپ کو لگے گا جس میں expert ہی کام کر سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا دیکھ لیا اس چیز کو internal audit ہم نے discuss کر لیا ہم نے expert discuss کر لیا expert میں obviously need of expert وہ اس طرح سے ایک سوال بنا سکتا ہے اگر میں اگر میں باقی سیریز کو دیکھوں external confirmation پہ last attempt میں اس نے straight straight theory پوچھ لی کہ جی بتائیں کب آپ کب آپ کیا کہتے ہیں refusal کے اوپر کہ جی let's a match وڈا کو confirmation set کرنے نہیں دی رہی اس بار مجھے لگ رہا ہے confirmation مجھے آپ اس نے فیوری پوچھئے اس بار definitely ایک scenario based question اس کے اوپر expected ہے اور confirmation کے اوپر وہ جو جائے گا وہ reliability کو پر جائے گا وہ آپ کو ایک scenario بنائے گا کہ let's a third party سے نہیں management سے ملی email کے through ملی fax سے ملی وہ reliability کے کچھ criteria کنفرمیشن میں ایک کنید کنفرمیشن کنفرمیشن میں وہ کنفرمیشن میں یہ کنفرمیشن کو پسکتا ہے آپ کو یہ scenario کچھ ڈیب میرے گا ڈیبلم کنفرمیشن میں اختinstall f اور پر کریں گے ری ایٹم کو آر یہ ایک سو دیکھ لینا کچھ یہ کہ پس اور یہ یہ ڈیفرنسز ہا رہے ہیں کنفرمیشن کا اس سوال سے وہ پورا ایزہ پانس اپاس آپ کا ایک زیادہ کر سکتا ہے ایک ایک کنفرمیشن میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگر میں سبسیکونٹ ایونٹ کو دیکھوں تو سبسیکونٹ ایونٹ لاس اٹیم میں اس نے ایک سٹریٹ تھیوری پوچھی سبسیکونٹ ایونٹ پروسیجرز کی کہ جی بتائیں کیا سبسیکونٹ ایونٹ پروسیجر 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 کریں گے کو آدھی سبسیکونٹ ایونٹ اور سبسیکونٹ ایونٹ کو اس نے موڈیفکیشن لنک کر کے سوال بنا دیا تھا ٹھر سبسیکونٹ ایونٹ پروسیجرز کیل دیکھ اٹھ میں بات лиш Skip is Sol dont ویڈ لے تو اس واسے وہاں سوال 2017 ویڈی راکھوچ 애 جان صلواتے ہیں کیلکست ناکس ایونٹ لو آپ کو ایک سوال ملتے ہیں ورگ سبسیکونٹ ایونٹ پروسیب کرتا ہیں اگر اس بار وہ سوال آئی گا تو مجھے ایک چیز لگ رہی ہے میں سبسکنٹ سیلنگ پرائز دیکھ رہا ہوتا ہوں ریسیبل کے اوپر سبسکنٹ ریسیٹس پیبل کے اوپر سبسکنٹ پیمیٹس تب کچھ سبسکنٹ ایونٹ کے پروسیز میں پرفارم کرتا ہوں تو ان پر الگ سے مجھے پروسیز پرفارم کرنے کی ضرورت نی ہے with respect to سبسکنٹ ایونٹ ای تنگ ایک یہ والے ایرے ایک زیمن کر سکتا ہے سیکنڈ چیز اگر وہ سبسکنٹ ایونٹ پر جو سبسکنٹ مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ایک سینیریو بنا کے دے گا اور آپ کو کہے گا کہ جی describe the procedures necessary carry out in the above situation جو ایک ایک section ہے ہمارے سبسکنٹ ایونٹ میں کہ جی carry out necessary audit procedure in the circumstances کے اس amendment کے اوپر آپ کے audit procedure پرفارم کریں گے یہ ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے اس کو تھوڑا سا ہائیلیٹ کر لو اس ایریا سے وہ آپ کا پورا سبسکنٹیو پورا سبسکنٹیو آپ کا وہ ایکزیمن کر سکتا ہے لیٹس ہے وہ کہہ گا سبسکنٹیو کسٹمر بینک کرپ ہو گیا اب بتائیں کیا سبسکنٹ ایونٹ کے procedure پرفارم کریں گے with respect to that amendment تو اگر سبسکنٹ ایونٹ کے سبسکنٹ بینک کرپ ہو گا ہے پرویجن ریکارڈ ہو گی پرویجن کتنے سے ریکارڈ ہو گی تو پھر آپ نے کیا کرنا پڑے گا آپ نے میکشنٹ سے پرویجن کی ورکنگ لینی ہوگی آپ نے سبسکنٹ ریسٹس دیکھنے ہوگی آپ نے بینک کرپ سے دیکھنے ہوگی وہ بیسکلی آپ سے یہ پرویجن کر رہا ہوگا آرینٹیفیکیشن پر نہیں کر رہا ہوگا اس amendment کو پر کیا پرویجن کر رہا ہے اس کو سبسکنٹیو ساتھ لنک کر کے وہ ایک سوال بنا سکتا ہے سیکنڈ چیز مجھے مجھے سبسکنٹ ایونٹ پر میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ وہ وہ آپ کو ایک ایک چیز سے ڈوج کر سکتا ہے وہ آپ کو کیا کرے گا وہ آپ کو کہے گا کہ جی ایک کسٹمر ہے جو کہ لیٹ سے بینک کرپ ہوا ہے from the balance sheet date to the date of audit report بٹ یہ 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 ایونٹ یا یہ فیکٹ آپ کو after the date of audit report بتا چلا ہے وہ آپ کو objective میں تھوڑا سا ڈوج کر سکتا ہے کہ جی ایونٹ objective 1 میں ہووا ہے like event from the balance sheet date to the date of audit رہا ہے but the fact has been known to the auditor after the date of the audit report یا after the FS issue بتائیں auditor اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا تو یہ ایک tricky area ہے اس کو دیکھ لینا کہ ہم نے کون سا objective اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں گریٹ سی میں تو ہم نے confirmation discuss کر لیا ہم نے subsequent name discuss کر لیا ہم نے internal audit auditor expert discuss کر لیا آئے ساری 2400 کو دیکھیں last time examine نہیں ہوا audit اور review میں کیا difference ہے reasonable assurance limited assurance کیا difference ہے ایک یہ area examine کر سکتا ہے and second important thing is کہ وہ review کے آپ سے کچھ procedures پوچھ لے گا بتائیں review کیا process perform کرنا تو وہ ایک area پوچھ سکتا ہے اور آخر میں i think review report جو میری ہے وہ بڑی precise ہے چھوٹی report ہے ایک حرکت یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو review report دے دیکھے اور آپ کو کہ بتائیں کیا کیا گلتی ہیں یہ یوں گی اس موپر audit کا word ڈیوز ہو رہا ہو گا تو یہ کچھ areas ہیں جو کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم اگر ہم ایک اور چیز دیکھ ہماری ایک چیز رہ گئی یہاں پہ related party related party کو اس نے modification کے ساتھ بھی بنایا 11 number کا بتائیں complete ness کیسے انشور کریں گے ایک چیز rp کی ایسی rp سے time کے لئے important نہیں ہے but اگر سوال آیا rp کا سوال یہ expected is related party میں outside the normal course of business is this area is 4 5 number کا سوال بنا سکتا ہے ایک scenario آپ کو دیکھے transaction transaction apparently outside normal course of business ہو کی اور آپ سے کہے کہ evaluate the situation or it possible to perform rp میں جو سب سے important مجھے اس بار لگ رہے ہے outside normal course of business والا area سب سے important لگ رہا ہے arms length ایک judgmental area شاہد possible ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا out of the syllabus جائے تھوڑا out of the study text جائے تو ایک arms length کا concept examine کر سکتا ہے آج جی تو grade c ہم discuss کر لیا grade c most important ہے 7 standards 4 اس نے پچھلی attempt examine 1 کے اوپر 15 16 number کا سوال بنا لیا تو یہ اچھے grade ہے ایک important grade ہے اس کے بعد ہم آتی چلیں تو ایک grade آتی ہے میرے پاس IT کی اچھا کو دیکھوں تو IT میں میرے پاس جو weightage 10 15 marks ہے اور ICAP نے جو اس کی weightage determine کی ہے وہ on average جو پیپر آتا ہے 11 marks آتا ہے اگر میں IT کو دیکھوں تو IT میں کوئی چیز نہیں چھول لی پاس مجھے پتا ہے کس کی specific grade ہے اس میں سے سوال آسکتا ہے اور IT کو اگر میں 2 3 attempt میں سوال سا analyze اس نے جنرل IT control کے اوپر scenario based question پوچھ لیا تو JITC application control تو یہ less important لگ رہے لیکن IT میں سب سے بڑے areas ہی میرے ہیں JITC Application Preventive Detective Corrective JITC میں اس last time میں کچھ ایک دو ایک area کو touch کیا تھا شاید باقی areas کے اوپر جی دیفنیٹلی آئے اپنے ایک چیز examine کرنی ہے اس بار online system ایک scenario ہوگا جس میں آپ نے pick کرنا ہوگا کہ this is the online system اور online system کے فائدہ ہیں کیا رسک ہونے چاہیئے وہ ایک سوال ہے اور پر part b part c یہ ہوگا کہ بتائیں کیا audit procedures آپ کیا perform کریں جہر ویڈیو آپ آرہی ہیں آواز ویڈیو سے آرہی آپ لوگ کو سوال بچو آرہی ہے آرہی here اس آج آج ہو آج آج تو ہم ہم IT ڈسکس کر رہے تھے اور IT میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگ دی ہے اس بار Online System اور How to Verify the Online System Computer Assisted Audit Technique اور اس میں کچھ specific concepts ہوتے ہیں ہمارے پاس Embedded Audit Software I think یہ یہ examine کر سکتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ audit trail کے concepts ہیں یہ تین چار areas ایسے ہیں IT میں جو آپ نے ضرور دیکھنے یہ definitely examine کرے گا Online System Computer Assisted Audit Technique Embedded Audit Software اور Audit Trail وغیرہ اور Encryption Technique I mean Encryption Technique بھی most important ہے تو یہ کچھ areas ہیں جبکہ رہے لگنے گا کچھ لئے ٹائم میں Application Control کر لیا JITC کر لیا Chances کچھ کم لگ رہے ہیں اس کے لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے اچھا IT میں اگر میں ایک چیز دیکھوں تو Flowchart وغیرہ سے related کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس نے آج تک نہیں پوچھی ایک تھوڑا سرپریز کرنے کے لیے وہ I think ایک ایک سرپریز کریں گا I think Flowchart کے اوپر وہ کچھ تھیوری آپ سے پوچھ سکتا ہے and there is a possibility کہ وہ آپ سے ایک سینریو بھی پوچھ سکتا ہے کہ جی وہ آپ سے یہ کہے کہ Flowchart let's say sales system کا Flowchart بنا کے دیتے ہیں Purchase system کا Flowchart بنا کے دیتے ہیں تو وہ وہ ایک چیز ہے جو کہ Flowchart میں امپورٹن ہے اگر ہم IT کے بعد اچھا IT کی بھی ویٹیج گیارہ مارک سے ہے تو ایک امپورٹنٹ ایریا ہے اس کے بعد اگر ہم ویٹیج دیکھیں تو ہمارے پاس جو ویٹیج آتی ہے وہ Code of Ethics کی آتی ہے Code of Ethics the most important grade Ikep نے اس کو specifically grade بتایا ہوئے اور اس کی ویٹیج بتائی ہوئے 10 سے 15 مارکس اور on average اس سے 11-11 مارکس ہر attempt میں آتے ہیں last attempt میں اگر میں دیکھوں تو Code of Ethics سینریو آیا اس attempt میں بھی ایک اچھا سینریو expected ہے اور مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ وہ شاید ethical conflict resolution کا جو ایک concept ہے وہ اس کے اوپر ایک scenario based question بنا سکتا ہے وہ ایک important چیز ہے second چیز اس بار جو Code of Ethics مجھے سب سے important لگ رہا ہے وہ financial interest loans and guarantee اور جو employment کے section employment with client recent employment with client یہ سب سے important ہے ایک چیز جو کہ Code of Ethics کے aspect سے وہ پوچھ سکتا ہے وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ there is a change in auditor you are now become the new auditor آپ کے اسے کیا Code of Ethics کے ساب سے آپ کیا پروسیڈز پروفارم کریں گے تو وہ جو previous auditor سے communication ہوتی ہے اور وہ reply کرتا ہے کہ نہیں کرتا client سے permission یہ اس کو mark کر لو یہ مجھے سب سے important لگ رہا ہے اور finally فیس والا جو ایریا ہے ہمارے پاس فیس میں بہت سارے cases آتا ہے فیس overdue کا آتا ہے فیس size کے اوپر آ رہا ہوتا ہے contingent فیس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے فیس کے جو چار پانچ کونٹسپ ہیں وہ اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ فیس سب سادہ ایمپورٹنٹ ایک سوال بنا سکتا ہے Code of Ethics میں یہ جو میں نے ایمپورٹن ٹاپکس آپ کو بتائیں یہ میں نے interest and relationship سے بتائیں services services ایک ایسا ایریا ہے جس کو icap نے سیب ایک ہی بار examine کیا ہے اس کے بعد ابھی examine نہیں کیا تو services کے اوپر Code of Ethics اس گھر سے دیکھیں تو ہم نے grade A میں چار سوالٹس کور کیا ہے grade C میں ساتھ سٹینڈرڈس ہے grade D, grade E ایک پورہ سپیسلک سٹینڈرڈس ہیں میرے باقی میرے پاس ان چار گریٹس کو اگر میں دیکھوں تو ان چار گریٹس کی جو ویٹیج ہے وہ پینسٹر سے سبتہ نمبر کیا مطبع ان چار گریٹس سے میرے پاس پینسٹر سبتہ نمبر کا پیپران ہے یہ کونسی چار گریٹس ہیں یہ IT ہے یہ Code of Ethics یہ Companies Act یہ Fraud یہ Engagement Letter اور پھر اس کے علاوہ یہ Related Party Internal Audit Subsequent Event Return Representation Internal Auditor Expert ISR24 تو اگر میں سب یہ 10 سے 12 topics کو دیکھوں یا 12-15 topics کو دیکھوں اس سے میری پینسٹھ نمبر کی ویٹیج ہے جتنے سٹینڈرڈس کو اگر آپ ڈبل کر دیں تب جا کے ہمارے پاس گریٹس پر فورمس آف آرڈٹ اس میں میرے پاس آئیزہ 300 سے لے کے ایمین عرد پلیننگ سے لے کے پھر اسی کے رسک آڈیٹیفیکیشن پھر اس کی материالیٹی پھر اس کا رسپونس پھر اس میں سبسٹینٹیف پروسیجرز پھر اس میں انترنل کنٹرول پھر آئزہ 500 audit evidence پھر اس کے بعد آگر ہم آگے جا کے دیکھیں تو اس پھر پھر گوئی گوئیٹ کنسرڈ پھر اس کے بعد آئیزہ 520 analytics procedure اس میں سیمپلنگ پھر دیکھر میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں آجا ساتھ سو ساتھ ہے میری اور اس گریٹ کی جو ویٹیج ہے وہ پچھے سے پینتیس مارکس کی ہے اور آن آن ایوریج آئی کیپ اس میں سے بتیس پینتیس نمبر کا پیپر پوچھتا ہے یہ سب سے امپورنٹ گریٹ ہے میری سب سے لیندی گریٹ ہے اس کو بچے کو کور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور یہ ایک ایسے گریٹ ہے جس میں اچھے خطرناک سینریو بیس کوشن آتے ہیں فارمزمپل لاس اٹم کا ہم دیکھیں تو سیمپلنگ سر پندرہ نمبر کا ایک سینریو بیس کوشن اس نے پوچھ لیا موڈیفیکیشن کیپ ریپورٹ ایم فیسیز و سال اس نے ایک موڈیفیکیشن کی سینریو سے پوچھ لیا تو یہ تھوڑی سی چیلنجنگ گریٹ ہے لیکن سب سے لیندی گریٹ ہے اس کو اگر میں تھوڑی سی اس طرح کیسے انیلیس کروں آپ کے ساتھ کہ میرے پاس اس گریٹ میں سے کچھ ایریاز ایسے ہیں جس کو آئی کیپ نے لاس اٹم میں ایکزیمین نہیں کیا اور وہ گریٹ کونسے تھے وہ کونسے ایریاز تھے وہ اس نے ایزے تھری ہنڈریٹ مٹیریالیٹی انیلیٹیکل پروسیجرز ڈاکومنٹیشن کنین ریپورٹ اور ایم فیسیز و میٹر پیگرہ یہ چار پانچ سٹینڈر ایسے ہیں جس کو آئی کیپ نے ایکزیمین نہیں کیا باقی سارے سٹینڈرز کو آئی کیپ نے ایکزیمین نہیں کیا تو اس اٹم میں مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ اس اٹم میں شاید ان سٹینڈرز کو پر فوکس کرے گا اور پلاننگ سٹریٹیجی کو پر ایک سوال بنائے گا ڈاکومنٹیشن کو پر سوال بنائے گا انیلیٹیکل پروسیجرز کو پر سوال بنائے گا ان کو پر ایک سوال بنائے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ایک ایک کر کے چلے فروم آئیزہ 300 ٹو آئیزہ 706 جتنے سٹینڈرز کے اندر شامل ہوتے ہیں اس کو ایک ایک کر کے چلے آئیزہ 300 اس اٹم کے لیے سب سے زیادہ اپورٹٹ ہے آئیزہ 300 میں مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ آئیزہ 300 میں وہ ایک چیز یہ کر سکتا ہے کہ آئیزہ 300 میں اس نے آرڈٹ سٹریٹیجی آرڈٹ پلاننگ کے اوپر کوئی سینریو بیس کوشن نہیں پوچھا تو وہ ایک سینریو بیس کوشن پوچھ سکتا ہے آرڈٹ سٹریٹیجی کے اوپر کہ وہ آپ سے کہہ سکتا ہے ایک سینریو دے دے گا آپ کو اور آپ سے کہہ سکتا ہے کہ بتائیں کیا سٹریٹیجی بنانی آپ کی یہ اس نے ریسینڈی جو ایک زیادہ ہے اس نے سی اے فائنل میں حرکت کی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شرط کے ایفنا میں بھی حرکت کریں کہ وہ آپ سے سٹریٹیجی بنانے کو پوچھ لیں تو آرڈٹ سٹریٹیجی سب سے امپورٹن اور اس کے اندر جو کچھ کونسپٹس ہیں پیلیمی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز اور ایک آئیزہ 315 میں اسے لگ رہا ہے آپ جو کچھ سکتا ہے 3000 کے بات چلیں آگے آئیزہ 315 ہے اس نے آئیزہ 315 اسی پہذ اس نے اگر بھی عتیٰ ہاؤ dropped مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ اگر وہ انہرنٹ رسک کی طرف نہیں گیا تو شاید کنٹرول رسک کی طرف جائے کہ آپ کو سینیریو دے بار آپ سے کہے گا کہ جی ان داباب سیچویشن مجھے کنٹرول رسک کاریٹیفائی کر کے دیں I think یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں آزر تین سو پندرہ میں اگر میں انٹرنل کنٹرول کو دیکھوں انٹرنل کنٹرول کی ویٹیج ایس پر آئی کے ایک کوڑ او فیتیکس ہر اٹیم میں آن ایویس 9 سے 10 نمبر کا آتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایریہ ہے مجھے اس بار لگ رہا ہے انٹرنل کنٹرول پر شاید پچھلے دو اٹیم سے تو سوال آ رہے ہیں وہ کنٹرول ایکٹیوٹی سے آ رہے ہیں کہ وہ سیلز کے کنٹرول پوچھ رہا ہے وہ پرچیس کے کنٹرول پوچھ رہا ہے مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ اس بار اگر انٹرنل کنٹرول میں وہ تھوڑ س Preferیز کرے آپ کو تو وہ کنٹرول انوارومنت کے اوپر ایک اچھا سوال بنا سکتا ہے وہ ایک کنٹرول انوارومنٹ کے اوپر آپ کو سینریو دے سکتا ہے اور آپ سے کہے گا کہ کمنٹ آنٹی کنٹرول انوارومنت ایک کانٹرول انوارومنت مجھے اٹھ رہا ہے انٹرنل کنٹرول میں اس کے علاوہ پرعول اور کیشن بینک اور یہ نونٹ کرنٹ اسٹس کے اوپر آئی کے پر سینریو بھی اس کوشن اس کو سپیسیفکلی دیکھنا سیلز پوچ چکا ہے پرچیز پوچ چکا ہے نون کرنڈ آسٹس پیرول اور یہ کیشن بیک یہ وہ ایڈیا ہے جس کے اوپر سینریو پر اس کوشن نہیں پوچھے کہ جی بتائیں اس پر کیا رسک ہے کیسے کنٹولزو تیس کریں گے یہ یہ ایک چیز اگزیمن کر سکتا ہے کنٹولز اس کے علاوہ ایک ایک چیز ایک چیز ایک یہ کر سکتا ہے کہ جی کنٹول کا لیٹس ہے یہ نون کرنڈ آسٹس دے دی اور سوال کی ریکوئرمنٹ بھی یہ کر دے گا کہ جی ڈرافٹ ڈی مینجمنٹ لیٹر تو جب وہ ورڈ یوز کر رہے ہیں ڈرافٹ ڈی مینجمنٹ لیٹر تو اٹ میز مینجمنٹ لیٹر کے جو کنٹنٹس ہوتے ہیں کہ جی کیا کہتا ہے کنٹول ویکنس کیا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہے اور کنٹول کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کیا کنٹول ریکمینڈیشن ہے اس کی کیا ریکمینڈیشن ہو سکتی ہے اچھا جی اچھا جی تو اگر ہم آگے چلیں اس میں ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ ایک کیے کر سکتا ہے کہ وہ پر پیرول نونکرنڈ ایسٹ یا کیشنڈ بینک سینیریو تھی اور آپ سے کہے کہ جی بتائیں مینجمنٹ لیٹر درافٹ کریں تو جب وہ مینجمنٹ لیٹر کا ورڈ یوز کرے گا تو اس میں اگین سیم چیز آرہی ہوں گی میرے پاس میرے پاس اس میں مجھے رسک بتانا ہوتا ہے مجھے کنٹول ویکنس بتانی ہوتی ہے کنٹول ریکمینڈیشن بتانی ہوتی ہے تو وہ ایک اس طرح سے ڈوج کر سکتا ہے کہ وہ آپ سے مینجمنٹ لیٹر کا کونسٹ بھی پوچھ لے گا اور مینجمنٹ لیٹر سے درافٹنگ کے درہو آپ سے کنٹول بھی تیسٹ کرنے کا یہ ایک 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 چیز جو کہ ICW وغرہ میں بہت آتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے ایمپورٹن ہے اس پار کہ وہ ایک سینیریو دے گا جس میں یہ ہوگا کہ کنٹول ویکنس ایڈنٹی فائی ہو چکی ہے آپ بتائیں اس کو کیسے رسپونٹ کریں گے تو اس میں آئیزہ تین سو تیس کے ساتھ سے بھی مجھے رسپونٹ کرنا ہوگا کہ کنٹول ویکنس ہے تو مجھے تیسٹ ویٹیلز کی طرف جانا ہوگا اس کنٹول ویکنس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑے گا کیا مجھے کیا یہ اس کوپ لیمیٹیشن ہے کیا یہ کیم کا پارٹ بنانا ہے یا پھر اس کو مینجمنٹ لیٹر میں کلوز کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اچھا اور اگر آگے چلے مٹی ریالیٹی مٹی ریالیٹی کو اگر میں دیکھ رہوں تو مٹی ریالیٹی ایک ایمپورنٹ چیز ہے مجھے لگ رہا ہے اس بار کہ وہ مٹی ریالیٹی کے اوپر ایک ریویجن کا پوچھ سکتا ہے کہ جی وہ ریویجن مٹی ریویجن مٹی ریویجن کیسے کرتے ہیں کب کرتے ہیں اور جب ریویجن کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے جی بتائیں مٹی ریٹی ڈیٹرمائن کر کے دکھائیں ایک یہ چیز پوچھ سکتا ہے مٹی ریالیٹی میں ایک ڈیفرنس بیٹوین مٹی ریالیٹی اینڈ پرفارمنس مٹی ریالیٹی اس کو اس کو تھوڑا سا دیکھ رہا ہے یہ بھی امپورٹنٹ لگ رہا ہے اچھا اور اگر آگے چلے سیمپلنگ سیمپلنگ لاس اٹم میں ایک پندرہ نمبر کا سوال آگیا ہے فروم دی فرس کانسیپ اس نے ایک سوال میں ساری چیزیں آپ کی اگزیمن کر لی تو ای ٹھنگ سیمپلنگ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس پار اگر تو پھر بھی سیمپلنگ سے کوئی سوال آیا تو سیمپلنگ میں ایک چیز ایسی جس کو آئے کے اپنے اتنا اگزیمن نہیں کیا that is سیمپل سائز کہ جی what are the factors that need to be considered to determine the سیمپل سائز ای ٹھنگ یہ ایک ایریا پوچھ سکتا ہے وہ اور یہ ایریا شاید تیسٹ کے لیے نہ پوچھیں کہ یہ ایریا شاید تیسٹ کے لیے پوچھ لیں کہ جی آپ نے کنٹرولز کرنا ہے اور آپ نے سیمپل سائز determine کرنا ہے بتائیں کیا فیکٹرز افیکٹ کریں گے تو یہ ایک چیز ایمپورٹنٹ لگ رہی ہے مجھے سیمپلز کے اوپر اس کے علاوہ ایک as a 500 کا concept ہے اور سیمپلنگ سے اس کو ہم لنک کرتے ہیں کہ جی auditor کبھی 100% item select کر لیتا ہے auditor کبھی high value item select کر لیتا ہے auditor کبھی specific item select کر لیتا ہے I think اس میں کچھ conditions ہیں کہ کب auditor 100% جائے گا کب specific جائے گا وہ ایک ایریا ہے جو کہ ایمپورٹنٹ لگ رہی ہے اس بار اگر اس کے بات ہم آ کے چاہلیں substantive procedure میں substantive procedures پر directly اس نے کبھی اتنا کوئی سوال نہیں پوچھا اور ایک ایسا area جو کہ سب سے بڑا area ہے اور آئی کے اپ کے صاحب سے جو اب تک average ہم دیکھے اس کی بیٹے سے چار نمبر کی ہے last time اس نے پوچھا new version بغیرہ کا اس attempt میں اس attempt میں مجھے لگ رہا ہے کہ controls کے اوپر sorry substantive procedures کے اوپر وہ ایک اچھا سوال بنا سکتا ہے اور سوال جب وہ بنا رہا ہوگا وہ provision contingent liabilities provision for warranty intangible assets اور کچھ کچھ valuation assertions ہوتی ہیں let's say pp کی impairment intangible کی impairment receible کی impairment i think یہ کچھ areas ہیں جس کے اوپر ایک scenario based question بنا کے وہ جس سے substantive procedure examine کر سکتا ہے substantive procedure اس سے time کے لئے most important ہے analytical procedure دیکھوں ایک چھوٹا سا standard ہے آج تک نہیں پوچھا اس نے اگر مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ اس بار analytical procedure پوچھا تو جو analytical procedure میں concluding phase میں کر رہا ہوتا ہوں i think یہ ایک important چیز ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اور second ایک scenario بنا سکتا ہے کہ جی what is the difference between analytical procedure and the substantive analytical procedure یہ ایک critical question پوچھ سکتا ہے documentation کو بھی دیکھیں last time میں نے examine کیا اس نے chances سے کہ پوچھ سکتا ہے documentation میں یا تو وہ آپ کو کچھ 5-6 لینوں کو کچھ بنا دے اور بتائیں کہ جی پتائیں کیا documentation کے مسلم ایک یہ chances آنے کی اس کے علاوہ nature and purpose اور documentation ہوتی ہیں جس کے فائدے ہوتے ہیں کچھ theory based question میں وہ یہ examine کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس area بچتا ہے وہ سارے reporting کا بچتا ہے جس میں میرے پاس going concern بھی آرہا ہے جس میں میرے پاس میرے پاس clean report بھی آرہی cam بھی آرہ ہے modification بھی آرہ emphasis بھی آرہ مجھے section basis for opinion cam or adverse opinion or going concern section or emphasis section اور اس میں وہ کہے گا کہ اس میں آپ سے کہے گا کہ critically review اس report کو آپ review کریں اور بتائیں اس میں کیا weakness ہیں کیا غلطیاں ایسا matter ہے جو cam ہے اس کو اس میں رکھا ہوگا گا going concern matter اس نے qualified opinion میں دیا با ہوگا اس طریقے سے report میں کچھ غلطیاں رکھے گا اور آپ سے کہے کہ critically assess کریں یہ سوال پہلے آتے تھے جب ہمارے report چھوٹی ہوتی تھی اب مسئل ہے کہ report اتنی بڑی ہو چکی ہے تو اگر اگر میں دیکھ ہوں تو going concern اس بار important ہے last time میں پوچھا اس سے پیچھے time میں پوچھا اگر اس بار important ہے کہ جی وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ events و condition evaluate کر کے بتائیں اور اس کے اگر آپ proceed کریں گ اس کے reporting application ایک important area ہے going concern کا یہ ہماری overall grid b ہو گئی جس میں ہر ایک topic کو اگر میں دیکھوں تو اس میں اس میں سوال پوچھ سکتا ہے اس بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس بار وہ سوال بنائے گ grid b سے یہ تو میں نے سارے سوال کر لیے ایک سب سے important چیز جو کہ میں ہمیشہ بچے کو کہتا ہوں آپ لوگ بھی سن لو کہ ہمارے پاس ہمارے پاس audit syllabus ہے and it is impossible to revise each and everything اور اگر unfortunately 6 میں اگر وہ رٹے والی approach چلی ہماری تو اب تو یہ بالکل مشکل ہے یہ یہ چیز نہیں کہ آپ پیپر سے بیٹھ کر پیس کو رٹ لگا رہو یا اس کو سٹرونگ کر رہو پیپر سینیریو بیسٹ آتا ہے آپ لوگ نے کیا کر نا آپ انہوں سمارٹ لی کر نا جو ہم نے جتنی پانچ گریٹ ڈسکس کری جو بچہ بیٹھا بیٹھا گریٹ مارک کنفرم ہو چکے اس پیس سوال آئے گا آپ کر سکتے 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 موسیقی جو میرے پاس سب سے بڑی گریٹ ہے بہت نا اندی گریٹ ہے اس کا مطلب آپ نہیں لگا سکتے رہو سکتے آپ سوال آرہ آرہ آئی آئی آپ نہیں کر سکتے آپ نے کیا کر کچھ امپارنٹ ٹاپکس ہو گئے کچھ ہمارپر دو تین دن بچے ہیں تو ہم نے پریارٹائز کس طریقے سے کر چیزوں کو کچھ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا اس کے لابہ اگر کچھ کوئیریز بکر ہیں بچہ تو جلی سے پوچھ لو سکتے موسیقی 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 جو انگیجمنٹ پارٹنر ریپورٹ پر سائن کرتا ہے وہ انگیجمنٹ پارٹنر کلاتا ہے what is یا who are the key audit پارٹنر key audit پارٹنر جو انگیجمنٹ پارٹنر ہے obviously وہ کی آرٹنر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی تین چار لوگ ہیں جو کی آرٹنر ہو سکتے ہیں for example ایک جو ہمارے فرم میں ایک ایسی آر پارٹنر ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر کے کام کو دوسرا پارٹنر ریو کر رہا تھا that partner is not signing the report اس پارٹنر کا نام ریپورٹ پر مینشن نہیں ہو رہا ہوتا وہ انگیجمنٹ پارٹنر نہیں ہے but yes وہ کی آرٹ پارٹنر ہے اسی طریقے سے اگر کوئی تیکس پارٹنر یوز کیا ہویا آپ نے یا کوئی ایسا پارٹنر جس سے آپ technical discussions کر رہے ہو اس انگیجمنٹ پار تو وہ انگیجمنٹ پارٹنر نہیں ہے although وہ انگیجمنٹ میں انوال ہے but he is not signing the report اور ہی اور شی is not signing the report تو وہ انگیجمنٹ پارٹنر نہیں ہے وہ کی آرٹ پارٹنر ہے اچھا جی Chill ایک 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 یہ سوال دیکھ کے مجھے ریالائز ہوا ایک 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 ایمپورٹنٹ چیز inventory پارٹ ایسا ہے جس کو آئے کےپ اپنے بہت hated آپ کو ہوڑک نہیں کر دیا inventory ایک ایسے چیز جس کے اوپر risk بھی ہے inventory ایک ایسے چیز جس کے اوپر procedures بھی بتائے ہوئے inventory کے اوپر مجھے test of controls ہی بتائے ہوئے inventory کے اوپر مجھے control weaknesses بھی بھی بتائے ہوئی ہے inventory کے اوپر ایک یہ انیونٹری والا ہمارے ایڈیا ہے اس کو پڑھ لینا یہ مجھے لگ رہا ہے اس بار ایک زیادہ ہو سکتا ہے ایک ایک چیز آئی ہے سر is it okay to write an answer in your own words کوئی مسئلہ نہیں ہے آورٹ کے پیپر میں انگریزی کا مسئلہ نہیں ہوتا آورٹ کے پیپر میں جب تک آپ آورٹ ورڈزیوز نہیں کرو گے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے تو یہ بڑا کلیر ہو کہ ہم نے اس کو کس طریق سے لے کر چلنا ہے فور ایک زیادہ آپ سے کہوں کہ جی ایک سینیریو آیا ہے جس میں سینیریو میں یہ بتایا گیا ہوئے کہ جی آپ کو audit evidence کچھ اور ملا اور آپ کو written representation management نے کچھ اور پروائیٹ کری تھی تو بچہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ there is a difference between the audit evidence and written representation although چیز تو صحیح بتا رہا ہے لیکن وہ اپنی انگریزی لکھ رہا ہے تو اس میں مارکس آپ کو تھوڑے کم ملیں گے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے ایز اگر ویڈیوز کرنا تو لیٹسے آپ کو کہا کہ جی auditor کو یہ audit evidence ملا اور management نے auditor کو یہ written representation پروائیٹ کری گی so so there is an inconsistency between audit evidence and written representation which will ہاں جی تو ہم یہ discuss کر رہے تھے کہ let's say audit evidence کچھ اور کہتا ہے return representation کچھ اور کہتا ہے تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ there is a difference between audit evidence and written drafting matter کرتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لے کے چل رہا ہے کہ جی audit evidence ہمیں auditor کو یہ obtain ہوا ہے management نے یہ written representation دیئے تو there is an inconsistency between audit evidence and written representation which will create doubts over the reliability of written representation تو ایک answer میں آپ نے audit کے کچھ words use کرنا ہے نہیں ہیں help me اس کے لابا کی کوئی لیس بگر بچوں پلوکی اس کے لابا کیا سکتا ہے اس کے لابا کیا سکتا ہے اس کے لابا کیا سکتا ہے اس کے لابا کی سکتا ہے اس کے ل kiş stare چینج ہو رہا ہوتا ہے اور جو فیس ہیں یہ کچھ important areas ہیں اس کے code of ethics کے اچھا جی ایک سوال ہے difference between control risk principal controls control objective and test of control یہ چار ورکز use کر رہے ہیں اس میں controls کے بعد آ رہے ہیں اور اس کی ایک لڑکا ہے حمزہ شیخ جو کی difference پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں حمزہ ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ management controls کو design اور implementی ذمہ داری management کی ہے کیوں کرتی ہے because there is always certain risk for example میں اگر میں آپ سے ایک example دوں sales کی یا purchase کی تو ہمیشہ ایک authorized customer کی list کیوں بنتی ہے ہمیشہ یہ control ہے اچھا authorized customer کی list کیوں بنانی ہے because there is a risk کہ شاید میں unauthorized customer کو کر دیں یا میں آپ سے discuss کروں کہ authorized credit limit بن رہی ہوتی ہے تو میرے پاس risk کیا ہے میرا risk یہ ہے کہ اگر میں authorized credit limit نہیں بناؤں گا تو ہر department اپنے حساب سے sales کر رہا ہوگا اور جب وہ sales کر رہا ہوگا تو دیری سا possibility کو اس کی credit ability نہ ہو اس کو repay کرنے کی تو risk کیا ہے risk یہ ہے کہ جی آپ نے کچھ ایسے customer کو sale کر دی جس کی آپ نے credit worthiness assess ہی نہیں کری اور ایک possibility کہ شاید وہ customer default کر جائے that is the risk تو اب میں نے control implement کرنا تو کیا objective کیا ہوگا اس control کا the objective of the control کہ جی آپ نے صرف اور صرف ایسے customer کو sale کرنی ہے جو کہ آپ کو repay کر سکے means authorized customer کو that is the that is the objective اچھا جب میرا objective یہ ہے تو اس objective کو میں achieve کیسے کروں اس objective کو میں ایسے achieve کر سکتا ہوں کہ جی cfo اور board of directors maintains the list of authorized customers یا determine the credit limit for each customer that is the control activity ہمیشہ یاد اکھنا control activity یا تو authorization and approval کی شکل میں ہوگی یا segregation of duties کی شکل میں ہوگی یا information processing یا physical control یا performance review that is the control activity اگلہ جو آپ نے پوچھا what is test of control auditor and control کو کیسے test کرے گا auditor ایک سمپل select کرے گا اس میں customer آ رہا ہوگا اس کو sales کی گئی ہوگی پچاس روپے کی auditor جا کے چیک کرے گا کہ کیا یہ customer authorized customer میں یا یہ پچاس روپے credit limit میں آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے that is the test of control جو controls ہیں اس کو auditor test کرتا ہے وہ test of controls کہلاتے ہیں یہ application important in general and application control application control میں دیکھیں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ application control میں کچھ بھی دیکھ لو وہ گنتی کے ساتھ 8 controls ہی ہیں last time اس نے اس کو sales میں پوچھ لیا possibility ہے کہ اس بار اس کو پرچیس میں پوچھ لے inventory میں پوچھ لے payroll میں پوچھ سکتا ہے وہ کسی بھی scenario میں اس کو پوچھ سکتا ہے جنرل کنٹرول میں last and last attempt میں اس نے ایک دو area سے سوال پوچھے تھے program changes سے اس نے پوچھا تھا تو there is a possibility کہ جی آپ ایک IT system develop کرنے جا رہے ہیں بتائیں کیا جی ITC ہوں گے تو وہ کچھ areas جو اس نے examin نہیں گئے last and last attempt میں I think وہ important ہے no problem اس کے لابے کے سوال پچھو اچھا جب تک جب تک سوال نہیں آتا تو ایک ارپی کے important بتا دیں بچہ بتا چکا ہوں ارپی میں out important area اچھا ایک چیز بچہ ہے کوشش یہ کریے تھوڑا سا relax رہے اپنے آپ کو ایک بار examine کرتے نہیں چیزیں آرہی پیپر میں صرف اگر چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں گرافٹنگ پہ تھوڑی سی محنت کی ہوئی ہے scenario بی صرف ڈرافٹ کرنا ہے کیسے start کرنا ہے کیسے end کرنا ہے اگر practice relax رہے ایک ایک target اپنا آپ بچہ یہ رکھے گا کہ آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ پیپر پیپر آٹیمٹ کرنا ہے اگر یہ ویڈیو شاید بار میں ڈسکنیکٹ ہو دیا ایک چیز جو کہ سب سب پیپر پیپر جب آرہ ہوگا پیپر میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے مت آئیے گا اس کو اٹیمٹ کریے گا ایک چیز جو سب 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 کونسیٹ دیلیور کرنے اس کو ذہن میں رکھے گا آپ نیوی سوال پڑھی ساری چیز ایسا پوسیبل ہی نہیں سوال آپ سے پکنا ہو رہا تو کوشش کریے گا سب اس کو کونسیٹ دیلیور کریے سوال پڑھ کونکلوزن پر چمپنا کریے گا انٹرل کنٹول کی ویٹیس نو سے دس نمبر ہے سوال ایکس پیٹیوز بس اچھا جی آئی ہوب یہ سیشن آپ لوگو کے لئے ہیلپ ہوگا تھنکس کاشیف کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم سے ایک اپورچنیٹی دی کہ سارے سارے سرنٹس کو فائدہ ہو سکے تو تھنکس کاشیف اس کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگی کوئریز ہو کچھ بھی ہو تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے آپ لوگ بیس آپ لکھ فور پیپر تھنکیو سو مچ خدا حفظ